عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم ناظر اکرام میں آپ کا خادم داکٹر نجم ریحان آج انتہائی اہم موضوع نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ابھی کرونا کی مہماری ختم ہی نہیں ہوئی لیکن اب جو دوسری بیماری جو اسی طرح سے جب کرونا اپنے پیک کو پہنچا تھا اس کے بعد ایک دم سے جو ہے نا ایک نئی بیماری جو ہے سرما کا موسم اور بارش کا موسم گزرنے کے بعد جو مارکٹ میں سب سے زیادہ عام ہو گئی تھی وہ تھی ڈینگو ڈینگو کے مرض میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوئے تھے آلڑی کرونا کی مار میں لوگ پریشان ہیں اور اسی صورتحال میں جو ہے ہسپیٹلز کے اندر بیٹس نہیں مل رہی ہیں اور ایسی سیچویشن میں اگر کوئی ڈینگو کا شکار ہو جائے اگر وہ سٹیبل ہو تو پھر کوئی دکت کی بات نہیں ہے اگر کو نقصان پہنچا سکتا ہے اسی ڈینگو کے مرض کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج کے اس ویڈیو کو میں آپ تمام سے درخواست کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ اس طرح کی بیماریوں سے بچنے کا طریقہ کار لوگ جو ہے وہ جان لیں ڈینگو کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ناظر اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عدیث مبارکہ ہے اور جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے یعنی کہ آپ جس جگہ پر رہتے ہیں اس جگہ اطراف و کناف آپ کا گھر آپ کا اسپاس ساری کی ساری چیزیں صاف و شفاف رکھنا یہ آپ کے آدھا ایمان میں شامل ہے اور ڈینگو کا مرض اسی لوگوں کو آتا ہے جو اس حدیث پر جو ہے عموماً جو ہے عمل نہیں کرتے یعنی کہ آپ کے اطراف و کناف ایسی چیزوں کو آپ جو ہے نشو نما کے ذمہ دار آپ بن جاتے ہیں جہاں پر ڈینگو کا مچھر جو ہے وہ بنتا ہے پھر بعد میں یہ ڈینگو کا مچھر آپ کے گھروں میں داخل ہوتا ہے گھروں میں داخل ہونے کے بعد جو ہے یہ آپ کو اس بیماری میں مبتلا کرتا ہے عموماً لوگ ان مچھونوں سے بچنے کے لیے جو غلط ہی کرتے ہیں وہ ہے جو مشین لگاتے ہیں اب برینڈز کا نام تو میں نہیں لیتا لیکن مچھر ماننے کے لیے جو ہے لیکویڈ بیس جو مشین سے آپ لگاتے ہیں وہ مشینز لگاتے ہیں لیکن وہ مشینز کا اپنا سائیڈ افیکٹ اپنی جگہ ہوتا ہے اور یہ مشینز لگانے کی وجہ سے کم عمر بچوں میں آستما کی کنڈیشن بڑھ جاتی ہے اور ریسپریٹری ڈیز آرڈر میں پیشنٹس جو ہے وہ مبتلا ہوتے رہتے ہیں کورونا کے ٹائم پر یہ مشین اور خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لیادہ اس کو نہ رکھیں اب آپ ہم سے سوال پوچھیں گے کہ پھر مچھنوں کو بتانے بھگانے کے لیے کیا کیا جائے میں نے کورونا کے وائرس کو جو ہے جو ہوا میں پھیل رہا تھا اس کے مطالق بھی میں نے ارس کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کن چیزوں کا دھواں دینے کے لیے بتایا ہے وہ ویڈیو جو ہے آپ کا اسی چینل پر موجود ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ مرمک کی ذتارفارسی یہ کچھ عدویات ہے جن کو پاورڈر بنا کر آپ کو گھروں میں دھواں دینا ہوتا ہے اور اس سے مچھر بھی بھاگ جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہوا میں موجود جو پولیوشن میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کے جسم کو نفصان پہنچاتی ہے یا ایسی اشیاء یا ایسے وائرس جو ہوا میں سفر کرتے ہیں وہ بھی مر جائے کرتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ یہ جو ڈینگو کا مرض ہے اس ڈینگو کے مرض میں اور کرونا وائرس کے سمٹمز میں کچھ کچھ چیزیں ملتی جلتی ہیں جیسے کہ ڈینگو کا ابھی بخار بہت تیز آتا ہے اور آپ کے جسم پر ریشس آنے شروع ہو جاتے ہیں گردنوں میں گھٹلیوں کا نکل جانا اور ساتھی ساتھ آپ کے آنکھوں کا جلنا آنکھ سے پانی جانا تو ان دونوں کے مرض میں یعنی دونوں کے جو سمٹمز ہیں ان سمٹمز کے بیچ میں فرق کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ لوگ جو ہے جیسے ہی اس بیماری مبتلاہ ہوتے ہیں نورمل سے ڈاکٹر بھی آٹی پی سی آر سوجس کرتے ہیں آٹی پی سی آر کا مسئلہ تمام میڈیکل ڈاکٹرز کو پتا ہے جیسے کہ میں آرز بھی کرتا ہوں آپ بھی پتا کر سکتے ہیں کہ آٹی پی سی آر جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ٹھیک ہوتا ہے تھرٹی پرسنٹ اس میں ایرر کے چانسز ہوتے ہیں یعنی کہ سو میں سے تیس لوگوں کی آٹی پی سی آر کی جو ریپورٹ ہے وہ غلط ہونے کے چانسز بہت خوی ہے تو لہٰذا آٹی پی سی آر پر آپ ڈپینڈ نہیں ہو سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے اس کو ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ آتا ہے آپ کو سی بی بی کروانا پڑے گا پھر آپ کو پلٹ لیٹس چیک کرنے پڑیں گے پلٹ لیٹس چیک کریں گے آپ کو تو پھر آپ کو اس سے پتا چلے گا کہ کیا کرنا ہے اگر آپ کسی کے پلٹ لیٹس کم ہو گئے اگر کم نہیں ہوئی ہے بارڈر لائن پر پہنچیں اور بخار زیادہ تیزی سے آرہا ہے تو کیا کریں نوے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں طب نبی صلی اللہ وسلم میں چرہتا کا ذکر فرمایا ہے چرہتا پر ایک مکمل ویڈیو بھی میری موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چرہتا پرانے زمانے سے بخار کو کم کرنے کی دوائی اس کو کہتے ہیں اس کے کیا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینٹرز پر موجود ہوتے ہیں تو چرہتا کے کیا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتایا ہوئے طریقہ کار یعنی بکری کے دودھ کا استعمال کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے دودھ کا پینے کا ارشاد فرمایا ہے بکری کا دودھ دنیا کی سب سے تیز آپ کے جو پلٹ لیٹ سے اس کو بڑھانے میں سب سے زیادہ تیز کام کرنی دوائی میں سے ایک ہے بکری کا دودھ جو ہے آدھی پیالی یا ایک پیالی صبح شام اگر پیشنٹ کو دے دیا جائے تو ایسی صورتحال میں جو ہے پلٹ لیٹز بننے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے کیمیل ملک جو ہوتا ہے کیونکہ ہندوستان کے مختلف مقامات میں آسانی سے نہیں ملتا اور شہروں میں اس کا ملنا مشکل ہے تو کیمیل ملک کا پاوڈر آتا ہے کیمیل ملک کا پاوڈر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں صبح نہار پیٹ اسے بھی انشاءاللہ دینگو کے مرض میں بہت فائدہ آپ کو مل جائے گا اب چلتے ہیں جو سائنٹیفیکلی کلینکلی پروون بھی ہے سائنٹیفیکلی پروون بھی ہے اور جو ہے زمانے سے ہماری تحضیم میں جس کو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے پپایا لیپ ایکسٹریک یعنی پپای کے پتوں کا ایکسٹریک امومن پپای کے پتوں کا جوس پی لیپ کیونکہ دینگو میں پہلی پیشنٹ پریشان ہوتا ہے اس کا مو بھی خراب رہتا ہے کھانا نہیں کھا سکتا پیشنٹ ایسی صورتیال میں اس کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ بیٹا آپ جو ہے پپای کے پتوں کا جو ہے یہ جوس پی لیجے تو بچہ زائد سی بات ہے پیے گا نہیں یا مریض جو ہے وہ نہیں پیے گا تو اس کے ایکسٹریک کے آج کل کیپسول بھی آ رہے ہیں تو وہ کیپسول آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر پلیٹلیٹ بہت زیادہ ڈاؤن ہے تو دو گولی صبح دو گولی شام آپ کو کھانے کے بعد استعمال کرنے ہیں پپایا لیف ایک ٹریک کے کیپسول انشاءاللہ اس سے بھی وہ بڑھ جائے گا اگر نئی پلیٹلیٹ اتنا زیادہ ایکسٹریملی کم نہیں ہیں مینجیبول ہے لیکن کم ہو رہے ہیں ایسے ستہاللہ میں ایک گولی صبح ایک گولی شام آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ویڈیو ناظرین اکرام ڈینگو کا مرض اگر ہو جائے تو آپ کو اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے مزید کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو ہیلپ لائنگ کے نمبر آپ کو ڈسکرپشن پر دے دیا جائے گا ہیلپ لائنگ کے نمبر پر واتس اپ پر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں بہت جل حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اپنا اپنے گھر والوں کا خیال لکھیں اللہ حافظ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ